نمسکار سواغت آپ کا ایٹس این نیوز میں اور میں ہوں کم ہے ایودھا میں رام جنو بھومی اور بابری محزید جمین بیوات کے معاملے میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رنجن گوگوئی نے فیصلہ سنا دیا ہے چالیس دنوں تک چلی سنوائی کے بعد سنی وار کو دسکو پرانے معاملے میں پانچ ججوں کی بینچ نے سرب سمتی سے اپنا فیصلہ دیا کیا ہے اس فیصلے کی اہم باتیں جہاں پر بابری محزید کے گمبت تھے وہ جگہ ہندوؤں کو ملی آدالت نے کہا کہ سنی وقف ووڈ کو محزید بنانے کے لیے پانچ اکڑ الگ تو پیوکت زمین دی جائے گی جمین پر ہندوؤں کا دعویٰ اوچیت ہے سپریم کورٹ نے کندر سرکار کو تین مہینوں کے بھیتر ایودھا پر ایک کاریوجنا تیار کرنے کو کم اسی کے ساتھ پیروکار گوپال وشارت کو پوجا پاٹ کا ادھکار ملا ہے کورٹ نے کہا کہ بنائی گئی ٹرسٹ میں نرموحی اکھاڑے کو سامل کرنا ہے یا نہیں یہ فیصلہ کندر سرکار کرنا ہے آستھا کے ادھار پر مالکانہ حق نہیں دیا جا سکتا کورٹ نے نرموحی اکھاڑا کا دعویٰ آج سیرے سے خارج کر دیا بابری محزید کے نیچے ایک سن رچنا پائی گئی جو مول روپ سے اسلامی نہیں تھی بیوادت بھومی پر اپنے فیصلے میں مکھ نے آیا دھیر جسٹس رنجن گوگوئی نے کہا اندر کے چبوترے پر کبجے کو لے کر گمبھیر بیواد رہا ہے پندرہ سو اٹھائیس سے پندرہ سو چھپن کے بیچ مسلمانوں نے وہاں نماج پڑھے جانے کا کوئی ثبوت پیس نہیں کیا بابری چبوترے پر مسلمانوں کا حق اور کبجہ ابھی نہیں رہا چھے دسمبر کی گھٹنا سے یتھا اسٹھیٹی ٹوٹ گئی سنی وقف ووڑ اس اسٹھان کے استعمال کا ثبوت نہیں دے پایا باہر چبوترے پر ہمیشہ سے ہندووں کا کبجہ رہا اتحاسی کیاترہ کو بھی دھیان میں رکھا گیا ہے اتحاسی کیاترہ بتاتے ہیں کہ صدیوں سے مانیتا رہی ہے کہ ایوڈیا ہی رام کا جن اسٹھان ہے ہندووں کے اس آسٹھا کو لے کر کوئی بھی باد نہیں ہے آسٹھا اسے ماننے والے ویتی کی نیجی بھاونہ ہے عدالت کے لیے دھرم ساسٹر کے چھتر میں دکھل دینا انوچیت ہوگا کوٹ نے بھگوان رام للا ویراجمان کا دعوہ منجور کرتے ہوئے کندر سرکار کو نردیس دیا ہے کہ وہ زجمنٹ کے تین مہینے کے اندر مندر نرمان کے لیے ایک کاری یوجنہ پرسپورت کرے کوٹ نے کہا کہ یہ کاری یوجنہ 1993 میں بنے ادھی گرہن قانون کی دھارتشہ اور ساتھ کے انترگت ہوگی دھارتشہ میں مندر نرمان کے لیے ایک ٹرسٹ گتھٹ کرنے کی بات ہے جس کے سنچالن کے لیے ایک بورڈ اور ٹرسٹ ہوگا اسی ٹرسٹ کو مندر نرمان اور آس پاس کی جروری ویوستائیں کرنے کا ادھیکار ہوگا یہاں دھیان دینے والی وہم بات یہ ہے کہ ہائی کوٹ کے سامنے 1987 سے ہی اتر پردیش سرکار کی ایک عرجی بیچارہ دھیل تھی اس میں یوپی سرکار نے اچھ نیالے سے آگرہ کیا تھا کہ ایوڈیا بیواد کے سب ہی مقدمے جو فیضا واد کی سیویل کوٹ میں چل رہے ہیں انہیں ہائی کوٹ میں بھیل کر جاتا آخرکار سرکار ہائی کوٹ نے سٹمبر 2010 میں اس ماملے میں اپنا فیصلہ سنایا جس میں عدالت نے ایوڈیا کی بیوادیب جمین کو تین پکچوں نرموحی اکھاڑا، رام للا ویراجمان اور یوپی سننی سنٹرل وقت ووڈ میں باتنے کا فیصلہ سنایا تھا لیکن الہواد ہائی کوٹ کا یہ فیصلہ کسی بھی پارٹی کو منجور نہیں تھا ایوڈیا بامنے پر فیصلہ آ گیا ہے اور اسی کے ساتھ دیش بھر میں جو محول ہے اس پہ الگ الگ پارٹی کے نتاؤں کا بیان آ رہا ہے سبھی نے سپریم کوٹ کا سواغت کیا ہے فیصلے کا تو دیش کی عدالت سے آج سب سے پرانے مقدمے پر فیصلہ آ گیا ہے جس کے ساتھ ہی الگ الگ پارٹی کے نتاؤں کی بھی پرتکریا آ رہی ہے انڈیا سے لے کر پاکستان تک کے کچھ ایسے نیتا ہے جو اپنی پرتکریا چاہیت کر رہے ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ رام مندر پر تو فیصلہ آ گیا لیکن تین مہینے کی بھیتر جو کندر سرکار کو اتنی بڑی ذمہ واری دی گئی ہے وہ کیسے نبھاتی ہے اس کے ساتھ یوپی سرکار کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ بابری محضید کے لیے پانچ اکڑ کا زمین ایودھیا میں اپلکد کریں آپ کیا سوچتے ہیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں جرور دیں اور جو درسک ایسے نیوتھ پہلی وار دیکھ رہے ہیں وہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دوانا نہ بھولیں دھنیواد